اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیر و آفیس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فون جاوہ اور لیڈی گولڈین فنچ کے کمپیریزن کے بارے میں کہ دونوں میں سے کون سی فنچ سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے دونوں میں سے مارکٹ میں کون سی جلدی سیل ہوتی ہے اور کس سے بریڈ لینا آسان ہے اور پروفٹ کس میں سب سے زیادہ ہے تو آج کی ویڈیو میں میں تفصیل سے بات کروں گا تو اس لیے ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کے یہ ویڈیو بہت کام آئے گی اگر آپ فنچ پال کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور فنچ سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی مدد حاصل ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو میری تمام ویڈیو بروقت ملتی رہیں گی جن کو سن کے آپ برڈز کی ہوبی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایک تو آپ مارکیٹ سے اپ ڈیٹ رہ سکتے ہیں دوسرا برڈز کی چھوٹی 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 معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں گی جن کو سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور آپ بڑے نقصان سے بر سکتے ہیں چلے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دیکھیں جو گولڈین فنچ ہے اور فون جاوہ تو یہ دونوں جو ہے فنچ کی نسل ہے اور جو ہے آپ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر فون جاوہ میں کتنی موٹیشنز ہیں اور لیڈی گولڈین جو ہے اس میں کتنی موٹیشنز ہیں جہاں تک کے بات کی جائے گولڈین کی تو گولڈین کے اندر کافی زیادہ فنچز ہیں بریڈر نے قاوم کیا ہے فنچز کے لیڈی گولڈین کے اوپر اور یہ اپنے کلرز کی وجہ سے کافی لوگوں کو پسند آتی ہے اور بہت خوبصورت پرندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں اس کے جو کلرز ہیں وہ بندے کو جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ بندے کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھی یہ جو ہے اس پیرو لگتی ہے تو اس کے اندر میں چند آپ کو اس کی موٹیشنز بتا دیتا ہوں سلور گولڈین ہوتی ہے اس میں بلو گولڈین ہوتی ہے یلو گولڈین ہوتی ہے بلیک ہیڈ گولڈین ریڈ ہیڈ گولڈین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اورنج ہیڈ گولڈین اور کافی زیادہ ہیں اگر اس طرح میں بتانے لگوں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی ویڈیو کو مختصر سا کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے تو اس میں بہت زیادہ موٹیشنز ہیں پرائز کی بات کی جائے تو پرائز بھی اس کے کلرز کے حساب سے مختلف ہیں تو اس میں آپ نہیں مطلب اندازہ لگا سکتے کہ اس کے اندر کافی زیادہ اس طرح کا ہے بریڈر پیر کا پرائز الگ ہوں گے ہر موٹیشنز کے پرائز الگ ہوں گے اس کے چکس کے پرائز الگ ہوں گے اس کے چکس کی ایج کے حساب سے پرائز الگ ہوں گے اس لیے جو نیا فینسیئر ہے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئے فینسیئر کو دونوں میں سے کون سا برڈز پالنا چاہیے جس سے وہ آسانی سے بریڈ لے سکے تو نئے فینسیئر کے لیے کافی مشکل یہ کام ہوگا گولڈینز خریدنا کیونکہ اس میں وہ پھس جائے گا اس کو آئیڈیا نہیں ہو پائے گا کہ اس نے گولڈین کس پرائز میں اور کس ایج کیسے خریدنی ہے اس کی نزوت اگر ہم بات کریں فون جاوہ کی تو فون جاوہ کے اندر جو موٹیشنز ہیں وہ صرف ایک ہی موٹیشنز ہے فون جاوہ خود ایک موٹیشنز ہے ہم جو ہے وائٹ یا سلور یا گری جاوہ کی بات نہیں کر رہے یا باقی اس کی موٹیشنز ہیں جس میں پیسٹل جاوہ ہے اور جو ہے البائنو جاوہ بہت ساری جاوہ ہیں جاوہ کے اندر بھی کافی ساری جو ہیں موٹیشنز ہیں لیکن ہم صرف آج بات کر رہے ہیں فون جاوہ کے اوپر کیونکہ فون جاوہ مارکٹ میں آج کل ہوت ترین آئیٹم چل رہا ہے اس کی مارکٹ میں بہت زیادہ مارکٹ ویلیو ہے مارکٹ میں بہت تیزی سے اس کے پرائز انکریز ہو رہے ہیں اور مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر بندہ فون جاوہ کو پالنا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے فون جاوہ کے اندر آپ کو خریدتے وقت اتنی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ایک ہی پرائز ہوں گے ٹھیک ہے ہاں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایج کے متعلق چکس ہو گئے ان کے پرائز تھوڑے سے الگ ہو سکتے ہیں ریڈی ٹو بریڈ ہے ان کے الگ ہو سکتے ہیں بریڈر پیر ہے ان کے الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا فرق نہیں ہو سکتا چار پانچ ہزار چار پانچ ہزار چھ ہزار اتنا ہی فرق آئے گا اس سے زیادہ فرق نہیں آ سکتا تو اس لیے جو فون جاوہ ہے اس کو خریدنا بھی آسان ہے اس کو بیچنا بھی آسان ہے لیڈی گولڈین کی نزبت اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے پرائز دیکھیں جہاں تک پرائز کی بات ہے میری آپ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں ہر سنڈے کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں مارکٹ کے پرائز اپ ڈیٹ کے بارے میں اس میں میں نے گولڈین کے پرائز بھی جو ہے منشن کیے ہیں کہ کیا پرائز ہیں اور جو کومن موٹیشنز ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان کے اور فون جاوہ کے پرائز بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے تو فون جاوہ کے پرائز گولڈین سے کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو جو ہے آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ جو ہے گولڈین پا لیں یا فون جاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نئے فینسیر کو میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف نئے فینسیر کی بات کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ پرانے جو بندہ ہوتا ہے جو بلڈنگ کروارا ہوتا ہے برڈز پار رہا ہوتا ہے اسے تو یہ باتیں سب پہلے سے پتا ہوتی ہیں اس کو بتانا مقصد نہیں ہے جو نیا دوست ہوتے ہیں جو ہے فون جاوہ سے سٹارٹ اپ لیں اگر آپ کو برڈز پارنے کا تھوڑا بہت بھی تجربہ ہے تو تو ایک تو جو ہے فون جاوہ کو خریدنا بھی آسان ہے آپ اس کو خرید لیں گے اس کے ریٹ میں کنفیوز نہیں ہوں گے اس کے جو ہے کمرشل آئٹم ہے اس کے ریٹ جو ہے جو مارکٹ میں چل رہے ہوں گے اتنے میں ہی ملے گا آپ کو جبکہ گولڈین کی بات کی جائے تو گولڈین میں جو ہے وہ ایک تو تھوڑا سا جو ہے اس کو بیچنا مشکل ہے فون جاوہ کے نزبت فون جاوہ لوگ جلدی خرید لیتے ہیں اور گولڈین جو ہے خوبصورت پرندہ ہے اس کی بھی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن نئے فینسر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ایک تو اگر ہم اب بات کر لیتے ہیں گولڈین کی جو ہے ایک تھوڑی سی اس کی کمزوری کھیلیں اس کی خرابی کھیلیں کہ گولڈین کے جو ہے ایک تو یہ ایک نازک پرندہ ہے اس طرح لے لیں کہ یہ بہت زیادہ نازک پرندہ ہے اگر تیمپریچر تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے سردی زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ ان کے ویڈر پیر بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کے چکس بھی بہت زیادہ مرتے ہیں فون جاوہ کی نزبت گولڈین فینچ کے جو چکس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مرتے ہیں اس کے بعد اس کو سمالنا تھوڑا مشکل ہے کیوں؟ کیونکہ نئے دوست اگر اس کو پالیں گے تو اس میں وہ کافی زیادہ خشہ ہے کہ وہ نقصان کر بیٹھیں گے اپنا اگر جو ہے ان کو بالکل بھی تجربہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے گولڈین پالنے کے لیے آپ کے پاس تجربہ ہونا لازمی ہے اگر آپ سٹارٹ اپ میں ہی گولڈین لگائیں گے تو آپ جو ہے نقصان کریں گے اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد گولڈین کے اندر ایسی ایسی کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں کہ یہ ایک دو گھنٹے پہلے آپ کو بلکل ٹھیک ٹھاک پرندہ نظر آئے گا اور ایک دو گھنٹے بعد یہ آپ کو ایکسپائر ملے گا تو ایسا بھی ان کے اندر مسئلہ آتا ہے یہ اس کی تھوڑی سی خرابی ہے لیکن آپ گولڈین سے بھی کما سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گولڈین اچھا پرندہ نہیں ہے اس سے بھی آپ کما سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایکسپیرینس ہونا آپ کے پاس چاہیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آپ کو ہر چیز کی اس کے بارے میں نولیج ہو تب آپ اس سے اچھی کمائی کر سکتے ہیں اگر اس کی نزبت ہم فون جاوہ کی بات کریں تو فون جاوہ جو ہے ایک سخت جان پرندہ ہے یہ ٹیمپریچر بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کے چخص کے جو مرنے کا ریشو ہے وہ بھی گولڈین کی نزبت کم ہے اس کو پالنا بھی آسان ہے اس سے بریڈ لینا بھی آسان ہے اگر ابھی ہم بات کریں کہ ان دونوں کو کالونی میں رکھا جائے یا کیجز میں دیکھیں دونوں کو جو ہے آپ مہنگی موٹیشن سے اگر آپ ان کو کیج بائی کیج رکھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر کوئی برڈز بریڈ نہیں کرے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ کالونی بنائیں گے تو اس میں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون سا برڈز بریڈ کر رہا ہے کون سا برڈز بریڈ نہیں کر رہا اس میں آپ کو ایشوز آئیں گے اس میں آپ کو مسئلہ ہوگا اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو کیج بائی کیج رکھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے تو آج کی ویڈیو میں ڈسکیشن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں فون جاوہ اور گولڈین کی تمام حامیہ اور خاصیتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کون سا برڈز پال کر کاروبار شروع کرنا ہے تو نئے دوستوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ فون جاوہ پالیں گولڈین کو فلحال نہ پالیں جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے تو آپ گولڈین بھی پال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کوئی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں آپ کے سبسکرائب سے موٹیویشن ملتی ہے تو اپنا اور اپنے برس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ